ایس درگا کا نلم بن سیاسی رساکشی کا مدہ بن گیا ہے اکھلے سرکار نے نلم بن کو ناک کا سوال بنا لیا ہے سونیا گاندی کی چٹھی کے بعد سماجوادی پارٹی کا رکھ اور آکرامک ہے سماجوادی پارٹی کے نیتا رام کپال یادو نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یو پی کینڈر کے افسروں کے بنا بھی یعنی ایس افسروں کے بنا بھی پرشاہ سنچ چلانے کو تیار ہے وکمانتری اکھلے شادو کا کہنا ہے کہ سرکار کے ایک فیصلے پر بے وجہ ویبات کھڑا کیا جا رہا ہے سوال ہے کہ درگا کے نلم بن پر یہ سیاسی سنگرام کیوں چھڑا ہے کیا درگا کے نلم بن پر شور مچارے راجنیتک دلوں کا خود کا داون پاک صاف ہے اور کیا یہ مہج صرف اس لیے ہنگامہ ہو رہا ہے کیونکہ درگا کا سسپنشن ہوا ہے یا غلط چیز کا سمرتن کیا جا رہا ہے یہی آج کا جنگرام درگا شکتی پر گیندر اور یوپی میں ٹھنی آخر درگا کو اس سنگٹ سے کون اُبھارے گا پردھان منتری منمہن سنگرے صاف کر دیا ہے کہ سرکار نیاموں کے مطابق ہی قدم اٹھائے گی اکھلے سرکار نے نلمبت ایس جی ایم درگا ناکپال کے خلاف چارچیٹ بھیجنے کے ساتھ کیندر کو وشیش نوٹ بھیج کر اس کی حد دکھانے کی کوشش تک کی یوپی سرکار نے کیندر کو لکھا ہے کہ قانون کے مطابق اگر کوئی آئی ایس افسر راج سرکار کے فیصلے کے خلاف شکایت کرتا ہے تو یہ راج سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اس کو جواب دے لیکن اس معاملے میں درگا شکتی نے راج سرکار سے ایسی کوئی اپیل نہیں کی ہے اگر انہوں نے کیندر سرکار سے ایسی کوئی اپیل کی ہے تو کیندر کو اس کی جانکاری راج کو دینی چاہیے لیکن سماجوادی پارٹی نے کیندر پر تیکھا حملہ بولتے ہوئے سیاست گرما دی رام گپال یادم نے کیندر کو چنوٹی دی کہ اگر کیندر کو زیادہ دباؤ بنانا ہے تو وہ اپنے سارے آئی ایس اور آئی پیس افسروں کو واپس بھولا لے اگر یہ سنتوست نہیں ہے تو ہم تو یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم اپنے راج جی کے پی سی ایس اور پی پی ایس ادھیکاریوں سے یہ کام چلا لیں گے یہ سب دلی باپس آ جائیں ساہیر اکھلیس سرکار نے درگا شکتی کے معاملے کو ناک تستمار بنا لیا ہے اسے کسی بھی حالت میں کیندر کا دکھل منظور نہیں اور اس لئے مکہ منتری اکھلیس یادہ او نے خود کہا کہ اس مسئلے کو بےوجہ تون لیا جا رہا ہے کوئی فیصلہ لے لیا ہم لوگوں نے اس کے پیچھے پورا کا پورا میڈیا پورے کے پورے تمام دل لگے دیش میں جانے کتنے کبھی ایس ڈی ایم سسپینڈ ہوئے ہوں گے ظاہر ہے ایسے میں اس کیس میں انتظار اب صرف درگا شکتی آئی ایس کی لکھت شکایت کا ہوگا لیکن کیا درگا ایسا کریں گی دلی سے وکراند یادہوں کے ساتھ چھلا مانی ترپاٹھی لکھنو آئی بین سیبن اس مسئلے پہ جنا کے پانچ سوال ہیں پہلا سوال کیا درگا شکتی ناکپال کا نلم مند سیاست ملچ گیا ہے دوسرا سوال کیا راجبیت بھی درگا کے نلم من واپسی کے راہ مشکل کر دی ہے تیسا سوال درگا کے نلم من پر سونیا گانڈی کا چٹھی لکھنا کتنا صحیح ہے چوتھا سوال کیا افتر شاہی کو لے کر باقی راجبیتی دلوں کا دامن پاک صاف ہے اور آخری سوال کیا افتر شاہی کو راجبیت کے چنگون سے مکت کرنے کا وقت آ گیا یعنی راجنیتہ اور منتری جس طریقے سے افتر شاہی کو اپنے چنگون میں لے کر ناکپاش کی طریقے سے چکر رکھ رہے ہیں یا اس سے ایماندار افسروں کو باہر نکالنے کا وقت ہے تاکہ افتر شاہی اپنا کام ایمانداری کے ساتھ مصپکشتہ کے ساتھ اور پاردرشتہ کے ساتھ اور بینہ حمد گوائے کر سکتے ہیں ظاہر ہے جرگا ناکپال کے نلم مند پر سیاست خوب ہو رہی ہے لیکن افسروں پر رویے کو لے کر کسی راجنیتک دل کا دامن پاک صاف نہیں ہے ہمارا جناس صاف ہے افسروں کے کام کارگی نیتاؤں کا دخل بند کرنے کے لیے بند ہونا چاہیے اور تمام مسئلوں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پورو گرہ سچیو آرکی سنگھ آل انڈیا سٹیٹ سیبل سروس ایسوسیشن کے ایس 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 ٹھلو بی جے پی جنیتہ صداق ناس سنگھ کانگریس کے پروکتہ میم افزل اور اکتر تبیش کے کرسی راجی منطری منوچ پانڈے آپ لوگ کا بہت بہت سواگت ہے آرکی سنگھ صاحب سب سے پہلے میں آپ سے شروعات کرتا ہوں جس طریقے سے درگا ناکپال کا مسئلہ بڑھا ہے یہ کیا سنکیت دیتا ہے کیا مہج راجنیتی ہے یا ایک اماندار افسر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کیا مافیا اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ اس کے خلاب کوئی افسر بول نہیں سکتا ہے سنگھ صاحب کیا سنکیت اس کے اسے یہ سنکیت ہے کہ اب لوگ کوئی اگر اونس آفیسر اپنا کام کرتا ہے اور کرتی ہے اور اسے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کے دوارا تو لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے لوگ پروٹیسٹ کریں گے اور یہ پہلا انسیڈنٹ ایسا نہیں ہے اور بھی ماملوں میں کئی ماملوں میں لوگوں کے ٹرانسفر ہوئے سمجھ اکارن کیونکہ انہوں نے صحیح کاروائی کی لوگوں نے روڈ پر آ کر کے پروٹیسٹ کیا اسی کڑی میں ایک اور پروٹیسٹ ہے لوگوں کا یہ پروٹیسٹ کیا سنکیت دیتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں درگا ناکپال پوری طریقے سے چپ ہے نہ انہوں نے اپنے سسپنشن کے خلاب کسی طریقے کی اپیل کی ہے نہ وہ اس مسئلے پر کچھ بول رہی ہے درگا ناکپال جی بولے یا نہ بولے یہ پروٹیسٹ اس بات کا سنکیت دیتا ہے کہ لوگ اب اس بات سے تنگ آ چکے ہیں اوہ چکے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صحیح کام کرتا ہے یا کوئی کوئی آفیسر صحیح کام کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس کو ٹارگیٹ کیا جائے اس بات پر پروٹیسٹ ہوگا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پرساشن کو اپنا بات کریں کہ ہاں صاحب تو گلت کام کیا جائے اور لوگ بیٹھ کر کے چھپ رہیں گے یہ نہیں ہو سکتا لیکن کتنے ایسے ایماندار افسر ہیں جو واقعی راجنیتہوں کے خلاب کھڑے ہونے کا بھوتا رکھتے ہیں اور کیا ایسے افسر بچے بھی ہیں یا نہیں بچے سنگھ صاحب جبکہ ہم لوگوں دس سال پندرہ سال بیچ سال پہلے اور بھی اس طرح کے آفیسرز تھے لیکن بار بار اس طرح کے پتادی کاریوں پر حملہ کر کے ایسے پتادی کاریوں کی سنگھاک کم کی گئی ہے ابھی بھی لیکن ابھی بھی اس طرح پتادی کاری ہیں یا سپسٹ ہے ابھی بھی ایسے پتادی کاری ہیں اور کچھ چند اس طرح کے پتادی کاریوں کے کارن بھی پرشاہشن میں تھوڑی بہت جو یہ بچی ہے کریڈیبیلٹی بچی ہے وہ بچی ہوئی ہے سنگ صاحب آپ کا شمار چند ان افسروں میں ہوتا تھا جو بہت ہی ایماندار اور غلط چیز کو غلط کہنے کا مادہ رکھتے تھے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روگ صرف ایک راجنیتک دل یا ایک راجنیتک دل کی سرکار کو ہے یا تمام سارے راجنیتک دل اس ہمام میں ننگے ہیں اور اس طریقے کے دباؤ انٹیمیڈیشن، تھریٹ، دھمکیاں لگاتار افسروں کو ملتی رہتی ہے اور بہت کم افسر ہیں جو اس کے خلاب کھڑے ہو پاتے یہ تمام راجنیتک دل اس ہمام میں ننگے ہیں اور تمام راجنیتک دل کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اونس آفیسرز کو ٹارگیٹ کیے ہیں اپنا کام صحیح طریقے سے کردے کے لیے یا تو ان کا آج سمیہ ٹرانسفر کیے ہیں یا ان پر کوئی چارج جھونڈ کر کے لگائے ہیں یہ سبھی پولٹیکل پارٹیز اس کے لیے گلٹی ہیں کوئی ایک پولٹیکل پارٹی کا اس کے لیے گلٹی ہو ایسی بات نہیں ہے دھلن ساپ آپ کے انترگت ناکپال نے کام کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف نیتا ہی ذمہ دار ہیں صرف راجنیتک دل ہی ذمہ دار ہیں دراصل آپ لوگوں کے بیچ میں بہت سارے ایسے افسر بھی ذمہ دار ہیں جو نیتاؤں کی تیمارداری کرنے کے لیے تیار ہیں رول آف لاو کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نہ اس کو لاغو کرنے کے لیے تیار ہیں صرف نیتا ہی ذمہ دار مانتے ہیں آپ سب بھی ذمہ دار ہوتے ہیں اس کے لیے نہیں ایسا نہیں ہے جی کہ صرف نیتا ہی ذمہ دار ہیں ہم جس سوسائٹی میں سے ہم آ رہے ہیں کوئی بھی آرگنائزیشن ہے چاہے وہ پولٹیکل سپیکٹرم ہے چاہے آفیسرز ہیں چاہے کوئی بھی سماج کا کوئی بھی حصہ ہے وہ سے الگ نہیں رہ سکتا آئیسولیشن نہیں رہ سکتا تو جو ملایس ہے جو پرابلم ہے ڈیزیز ہے یہ وائیڈ سپریڈ ہے سوسائٹی میں ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ صرف ایک ہی جو سیگمنٹ ہے یا پولٹیشنز ہی ہیں یا آفیسرز ہی ہیں ایسا نہیں ہے یہ میں بالکل ماننے کو تیار ہوں کہ کچھ ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بیوروکریسی کے اندر بھی ہیں جو پرنسپلز پر نہیں چلتے ہیں اور انہیں کی شاید وجہ سے ہے کہ یہ جو پرابلم ہے اتنی بڑھ گئی ہے کیا آپ مانیں گے کہ ان افسروں اور نیتاؤں کی ملی بھغت کا نام ہی مافیا ہے ایک طریقے سے اگر یہ افسر کوپریٹ نہ کریں اگر افسر رول آف لا کو لا پہ چلیں تو یہ مافیا راکھ نہیں چل سکتا جی ایسا ہے کہ میں جو پہلے کہہ چکا ہوں کہ چاہے آفیسرز ہیں چاہے لیڈرز ہیں چاہے کوئی اگر ہم دیکھیں کوئی بھی سماج کا طبقہ ہے چاہے بزنسمن ہیں چاہے کوئی بھی ہے ہم سب اسی سسائیٹی میں سے آتے ہیں اگر پرابلم سسائیٹی میں ہے ہماری میں اگر پرسنٹیج آف پرابلم جو ہے اگر سکسٹی پرسنٹ ہے جو بھی ہے اتنے پرسنٹ اس قسم کے لوگ ہر جگہ آپ کو ملیں گے چاہے وہ سیبل سرویس ہو چاہے وہ بزنس ہو چاہے وہ پروفیشن ہو کوئی چاہے میڈیکل پروفیشن ہو چاہے انجرنگ پروفیشن ہو یہ کوئی بھی چیز ان آئیسولیشن سسائیٹی میں نہیں رہ سکتی ہے کیونکہ وہ لوگ چاہے اگر اب سیبل سرویس ہیں سیبل سرویس کہیں باہر آسمان سے نہیں گرے ہیں اسی سسائیٹی میں سے سیلیکٹ ہوکے ایکزام دے کے کامپٹیشن کے تھو وہ آئے ہیں تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر آئے ہیں تو اپنی قابلیت پر آئے ہیں تو اس کے بعد کیونکہ آپ ایک ذمہواری کی جگہ پر آ جاتے ہیں چاہے آپ لیڈر ہیں چاہے آپ آفیسر ہیں تو ایک آپ پہ سسائیٹی کی آپ پہ ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں وہ ایکسپیکٹیشنز پہ آپ کو اترنا ہے اور ایک جو آنیسٹ آفیسر ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہیں اور پہلے بھی تھے اور آلی بھی رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ ختم نہیں ہونے والے ہیں مطلب ابھی بھی بہت سارے ایماندار افسر ہیں شاید درگان ناکپال چند ایماندار افسروں میں ایک ہے منوط پانڈے جی ابھی بھی آپ کی سرکار نے اس کو ناک کا بال بنا لیا اگر آپ کی سرکار سے گلتی ہو گئی ہے یا جلدبازی میں کوئی قدم اٹھ گیا ہے تو اس کو واپس لے لے میں کیا دکت ہے دیکھیں یہ تو کہنا گلت ہے کہ سرکار نے کوئی ناک کا بال بنایا ہے میں ایک چیزیں اسپسٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی راجی اور دیس نہ ادھکاری سے چلتا ہے نہ نیتا سے چلتا ہے بلکہ ایک بنیادی ہمارا ایک سمیدھان بنا ہے ایک قانونی بیوستہ بنی ہوئی ہے نیم اور قانون ہیں اس کے انترگت اس کے انترگت ہاں سب چلتے ہیں راجنیتک لوگ اور ہمارے کائرپاہل کا تھا ہمارے ادھکاری اب اگر ہم آج اس بحث میں یہ کہیں تو آتیس سوکت نہیں ہوگا کہ آج جو یہ طول دیا جارہا ہے کہ آخر نیلمن کیوں ہو گیا نیلمن کیوں ہو گیا ایک اماندار ادھکاری کو کیوں ہٹا دیا گیا اماندار ہے کوئی بے ایمان ہے اس کا کوئی سارٹیفیکٹ کوئی دے نہیں سکتا ہے یہ تو اس کی کارپدھتی سے یا کوئی جب اس کے اوپر آروپ لگتا ہے آروپ کے بعد جانچ ہوتی ہے جانچ کے بعد نلنے آتا ہے ریپورٹ آتی ہے تمہیں ہم کسی کو ایماندار ہے اور کسی کو بے ایمان کہہ سکتے ہیں نمبر ایک ہماری بات سن لی جپلی دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جب درگا ناکپال جی کو چار سیٹ دے دی گئی چار سیٹ انہیں مل گئی ہے انہیں موقع دیا گیا ہے وہ اپنی بات اس میں کہیں گی اور اس کی لیے ایک سرکار ہے سرکار کے بڑے ادھکاری ہیں اور انہی کے آئیے سرکاری اس میں سامل ہوں گے اور اس چار سیٹ پر ان کا جو جباب آئے گا اس پر گردوست کے آدھار پر کاروائی ہوگی اگر ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا تو ان کی نیلم بنوابسی ہو جائے گی یہ تو پرکریہ گت چکربیو آپ نے رچ دیا آپ نے پرکریہ گت چکربیو رچ دیا آپ نے بھی سنا آرکے سنگھ صاحب جو کچھ سمائے پہلے ایک بیٹ سنجی مری بات آرکے سنگھ صاحب کو ابھی آپ نے سنا جو کچھ سمائے پہلے تک دیش کے گرہ سچی ہوتھے دیش کے گرہ سچی تھے اور ہندوستان کے چند افسروں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو بہت ہی اپرائٹ اور اماندار افسر بانا جاتا ہے ان کی رائے آپ نے سن لی ان کی رائے سے سپسٹ ہے اور میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں میرے پاس اس الائیو کی چٹھی ہے جس کا حوالہ اکھلیش یادو آپ کے مکہ منتری اور سرکار دے رہی ہے اس چٹھی میں لکھا ہوا ہے پرشاسن کا کہنا ہے کہ اس مسجد کے نرمان کی انمتی نہ ہونے کے کارن ہی یا کاروائی کی گئی ہے یعنی جو نرمان کار چل رہا تھا اس کی انمتی نہیں تھی اور جب نرمان کار کی انمتی نہیں تھی یعنی illegal تھا عوید تھا عوید نرمان کو گرانا law and order کی ستھی کو پنر ستھاپت کرنا ہے ایک افسر آپ کے خود کا دپارٹمنٹ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں یعنی وہ کانون سمت کام کر رہی تھی آپ لوگوں نے کانون سمت کام کرنے کی وجہ سے اس کو سسپنڈ کر دیا گلتی مان لیجیے نا دیکھیں الائیو کی کونسی ریپورٹ آپ پڑھ رہے ہیں جو ریپورٹ میں نے پڑھی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ لیجیے اس کو بھیان سے میں پتا رہا ہوں میں اس کو پڑھ کے سنا دے رہا ہوں مجھے کانٹرس ہے سمیں پانچ بچ کے دس منٹ تاریخ ستائیس تین تیرہ گوتم بدھنگر سے شروع ہوتا ہے نیچے سگنیچر پرواری نینترہ نکچ یہ آپ اگر اس پہ سنسے کھڑے کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اگر آگے کہیں گے تو آگے ہی پڑھ کے سنا دوں گا نہیں نہیں میں اس کے کچھ ورلڈ صاحب کو یہی پڑھ کے سنا دے رہا ہوں مجھے کانٹرس تھے میں نے آپ کو بتایا اس میں یہ ساپ جکر کیا گیا ہے میں نے کہا کہ پرشاسن پرشاسن کا کہنا ہے کہ اس نرمال کی عنومتی پرشاسن کا کہنا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں پرشاسن کا کہنا ہے کہ نرمال کی عنومتی نہ ہونے کے کارن یا کارروائی کی گئی ہے یعنی ایڈمنیسٹریشن آپ کی سرکار اترپدے سرکار یہ مانتی ہے کہ نرمال کی عنومتی نہیں تھی اس لئے کارروائی کی گئی اگر کوئی وہ پرانی بنی ہوئی ہے جیسا کہ الائیو کی ریپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ اس میں لوگ نماز پڑھنے جاتے رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ایمانداری سے سوالوں کا جباب دیں ایک راجنیتہ کی طرح جباب نہ دیں سپریم کوٹ کا آدیش ہے چاہے دھار میں کسی بھی دھرم کا ہو اگر گیر قانونی نرمان ہوا ہے تو اس کو گرانے کا ادھکار ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مسجد کی یا مندیتی میرا اس کوئی نہیں نہ دینا نہیں میں کہہ رہا ہوں ایک گیر قانونی نرمان ہو رہا تھا جس کو آپ کا پرشانسل خود گیار قانونی مانتا ہے اگر اس کو گرانے ایک مہلا گئی ہے تو آپ لوگوں اس کو سسپنٹ کر دیا میں آپ کی سوالہ جانکاری کو ٹھیک کر دوں میں نے میری جانکاری پوچھا ہے سپریم کوٹ کے سپریم کوٹ کے سپریم کوٹ جس آدیش کی آبات کر رہے ہیں آپ اس چھٹھی کو کانڈاڈک کریے آپ اس چھٹھی کو کانڈاڈک کریے آپ اس چھٹھی کو غلط ثابت کریے اگر آپ ہم کو کہنے دیں گے میں کہہ رہا ہوں آپ اس چھٹھی کو غلط ثابت کریے میں آپ کو دکھا رہا ہوں چھٹھی اور اس چھٹھی کے مطابق اس کو گرانے کے لئے درگا ناک پال گئی آپ ہم کو اگر بولنے کیا نمبر دے تو میں بولوں نہیں چھپ رہا ہوں گلت بیانی نہیں ہونی چاہیے نمبر ایک ایلائیو کی جس چھٹھی کی آپ بات کر رہے ہیں اور جو آپ کی بات ہے میں اس کو بڑا اسپسٹ کر دوں جب سے یہ کاروائی ہوئی ہے پوری دیش کی میڈیا ایک بات یہ کہتے ہوئے چلی آ رہی ہے باکول آئیے سیسو سیسن باکول ان لوگوں کے جن لوگوں نے گیا پن دیا ہے باکول درگا ناک پال کی درگا ناک پال موقع پر تھی لیکن انہوں نے دیوال نہیں گرائی وہاں کی جنتہ نے خود گرائی دیا یہ بات پوری دیش کی میڈیا لگاتار کہہ رہی ہے یہ چیز اسٹھاپیت ہے کہ درگا ناک پال جی وہاں تھی نمبر دو آپ نے کہا کوئی آوید نرمان نہ ہو آپ اس سروچ نیالے کے آدیش کو پڑھئے میں نے کئی بار پڑھا ہے مجھ کو اس کی پوری لیگل جان کریے اس نے یہ لکھا ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ کوئی نئے مندر کوئی نئے مسجد کوئی نئے دھارمی کے ستھل کوئی نئے جلوس اور میں آپ کو جانکاری بڑھا دوں اور انہوں نے کہا کوئی نئے اس طرح کے دھارمی کار جب تک سرکار کی طرف سے پرساسن کی طرف سے انمتی نہ ہو جائے اس کو شرون نہیں کیا جا سکتا اس کے کلاس ٹو کو پڑھ لیجئے گا جو انہوں نے پہرہ لکھا ہے مانی سروچ نیالے نے یا دی کوئی مندر یا مسجد میں پونہ نرمار کرانا چاہے کوئی چھت گر جائے اس کی سرچہ کے لیے اس نے کوئی روک نہیں ہے منوج پانڈے گی آپ وشانتر ہو رہے ہیں میں نے کہا کہ آپ کا پرشاسن خود کہہ رہا ہے آپ کا پرشاسن خود کہہ رہا ہے جب آپ کا پرشاسن مان رہا ہے تو اس کو بشانتر مت کریے آپ کا پرشاسن کہہ رہا ہے کہ اس کی عنومتی نہیں تھی آپ کا پرشاسن کہہ رہا ہے لڑائی تو دو چیز کی ہے نہیں لائی نہیں ہو رہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پرشاسن اس بات کو کہہ رہا ہے تو میرا سوال آپ سے میرا سوال آپ سے اتنی تھا کہ اگر ایک گیر قانونی مرمار ہو رہا تھا اس کی عنومتی نہیں تھی اور آپ کا پرشاسن خود اس بات کو مانتا تھا میں اس بات کو ایک لائن میں جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ چیز اس تھاپیت ہے کہ وہاں پر دیوال بنی اور گرائی گئی سرکار نے اس بات پر یہ کاروائی کی ہے کہ اس کو گرانے کے لیے بھی سی آر پی سی میں آئی پی سی میں اور یہاں تک تحصیل کی کوٹ میں ان کی دھارائیں ان کی بےوستائیں دی گئی ہیں یعنی ہم کسی ان لیگل چیز کو بھی گرائیں گے اسے نیالے میں لائیں گے اس کی سنوائی ہوگی سنوائی کا احسر دیں گے اور اس کے بعد وہ کوٹ چاہے سیٹی ماجسٹریٹ کی کوٹ ہو چاہے اسڈیم کی کوٹ ہو چاہے سیویل کوٹ ہو وہ تب اس کا نینے دینے کا کام کرے گی کیا وہاں کے اسڈیم نے اس قانونی پرکریہ کو اپنانے کا کام کیا دوسرے کو کرے گی وہ ان لیگل بن نہیں تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ وہاں کے دسٹک ماجسٹریٹ ہیں ان کے نردیش پر وہاں گئیں وہاں انہوں نے کیا آرکی سنساہب جو بات منوچ پانڈے جی کہہ رہے ہیں کیا آپ اس کو لگتا ہو صحیح بات ہے کیا میں جواب جاتا ہوں آپ کلریفائی کریں گے اس کو میں بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ میرا یہ ماننا ہے اور میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ بہت تیرے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ دیوال گرانے کا کارن بنانا صرف ایک ماتھر بہانا ہے ان کو سسپنٹ کیا گیا کس کارن سے اس کارن سے کیونکہ وہ سینڈ مافیا کے خلاف کاروائی کر رہی تھی اور یہ بات سپسٹ جائر ہے جو لوگ انتے خلاف موف کیے سرکار کو یہ جو باتیں پریس میں آئی ہیں اسے سپسٹ ہے کسی نیتا نے یہ کہا کہ ہم نے 41 منٹ میں ان کا ٹرانسفر کرا دیا یہ ساری باتیں سپسٹ ہو گئی اب بعد میں پھر یہ بات آیا کہ نہیں صاحب انہوں نے دیوال توڑ دیا ابھی کہا جا رہا ہے کہ صاحب دیوال توڑنے کے پہلے کہ وہ پروسیڈنگ نہیں کی گئی پروسیڈنگ آئی پی سی اور سی آر پی سی میں نہیں کی جاتی ہے پروسیڈنگ کی جاتی ہے پبلک لینڈ انکروچمنٹ ایٹ کے تحت پبلک لینڈ انکروچمنٹ ایٹ کے تحت کاروائی کی گئی پانڈے جی میں اپنی بات کمپلیٹ کر لو تو آپ بولیے گا تو کیا ڈسکرٹ میسٹریٹ نے یا کمیسرر نے سرکار کو رپورٹ کیا درگار ناکپال کے کھلا یہ کہا ایک سرکار کو کیسے جانکاری ہو گئی یہ ساری بہانہ ہے دیکھیں لوگوں کے آنکھ پر پٹی نہیں بنی ہوئی ہے کچھ کہا دیا جائے گا تو سب لوگ بشواس کر لیں گے ایسی بات نہیں ہے بلکل سدھات ناسنگ ساتھیمہ ساتھ مین مبجل صاحب بھی ہے مانت پانڈی جا آپ کے بات سکتے ہیں بلکل سدھات ناسنگ یہ جو پورا کا پورا مسئلہ ہے ایک راجنیتک رنگ لے چکا ہے بلکل سدھات ناسنگ ساتھ جیسا کہ سنگ صاحب نے پہلے بتایا کہ کوئی ایک پارٹی نہیں ہے جو اس سے اچھوٹی ہو ساری پارٹیاں اس میں اسی طریقے سنکا بیوار ہوتا ہے آپ الگ الگ راجیوں میں چلے جائیے لگ بگ یہی پرکریا نظر آتی ہے سدھات ناسنگ میں آپ سے ایک چیز تو جو کہوں گا کہ دیکھیں سماج میں گراوٹ تو آئی ہے سماج کے ہر چھتر میں گراوٹ آئی ہے مگر میں وہاں پہ سہمت نہیں ہوں کہ جس پرکار کی جو پرکریا ہوئی ہے وہ ہر راجیوں میں اسی پرکار سے ہو رہا ہے اور اس پرکار سے کوئی بھی سرکار ایڈمنٹ ہو جائے اور کہے کہ یہ میرے ناک کے بال ہے اس لئے میں یہ کروں گا اور یہی صحیح ہے اور اس پرکار سے ایک کسی بھی آنسٹ آفسر کو پتارت کیا جا رہا ہو یہ اس طرح کی گھٹنا دیکھی گئی ہے اور جو واسطوکتہ ہے اس سے ہم لوگ دیکھ کیا رہے ہیں دو چیزیں دیکھیں راجنیتی تو ہوئی ہے کیونکہ راجنیتی دل کے لوگ جو تو سینڈ مافیا کے لوگ ہیں ان لوگوں کو پروٹیک کرنے کے لیے ان کا نلمبن کیا گیا اب یہ بھی صاف ہو چکا ہے ڈی ایم رپورٹ ایک الگ سے آئی ہے ویڈیو گرافی ایک اور ہو چکی ہے ویڈیو ٹیپ آ چکے ہیں اور ساتھی ساتھ ایک اور آشتوش جی جو سامنے چیز آئی ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ خود انہوں نے گرائی اپنے آپ دیوار گرائی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیاون ہزار روپے وہاں کے جو ایم ایلیں ہیں انہوں نے دیا تھا گاؤں والوں کو کہ آپ دیوار بنائی ہے پھر آپ یہاں پہ مسجد میں یہاں پہ دیوار پہ آپ وہاں پہ نواز پڑھئی ہے یہ سب چیزیں سب آ چکی ہیں میڈیا کے اندر اب اس کو کور کیا جا رہا ہے تو دربا کے پونے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو آنسٹ آفسر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کہیں اور نہیں ہوتا مگر آنسٹ آفسر کام کر رہا ہے تو کوئی بھی راج سرکار ہوئے گا تو راج سرکار ہوئے گی اس کو اس کے ساتھ سہنبوتی ہی نہیں رکھنی اس کے پیٹ تھپانی چاہیے کہ وہ ایسا اچھا کام کرے دوسری طرف آپ اس کے اوپر جو ایک چادر جو پھیل بچھا رہے ہیں وہ سمپردائیتہ کی پھیچھا رہے ہیں جس سے کوئی اس کی آوشکتہ نہیں ہے اور وہ بڑا خطرناک رکھ ہے کیونکہ دوہزار چودہ کے لوگ سبا کے چناؤں ہیں ایسی ہی سنسٹیو رہتا ہے چوتیس کومنل دنگے ہو چکے ہیں اور میرا ایک اور پرشن آ جاتا ہے سدھا 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 میں آپ کو رکھوں گا میں آپ کو رکھوں گا اور آپ کی اس بات میں کافی دن ہے کہ اس پورے مسئلے کو کومنلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے پچھلے دو تین دنوں میں جس طرقے سے جس طرقے سے کچھ خاص نیتاؤں کو آگے بڑھا کر بیان دلوائے گئے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے اور اس کے بارے راجنیت کی جا رہی ہے میں اس کے پیچھے سماجوادی پارٹی کا نام نہیں لوں گا لیکن سارے نیتا سروبیدت تھے کس طرقے سے بیان دے رہے تو کس طرقے سے اس کے پیچھے بھی راجنیتی دے کر چناؤں کی اور بوٹوں کی فصل کھڑا کرنے کوشش کی جائے میمہ بزل صاحب آپ کی پارٹی سونیاں گاندی نے اس پورے مسئلے پر چٹھی لکھ دیئے پردھان منتری کو لیکن جیسل میر میں جو کچھ ہوا اس پر کیوں نہیں چٹھی لکھی گئی اس پر کیوں نہیں سونیاں گاندی جی نے توجہ دی اس پر کیوں نہیں کہا کہ بھائی یہ کماندار آفیسر جو ہے وہ کام کر رہا تھا اس کو رین سٹیٹ کیوں کیا اس کو کیوں نے ٹرانسفر کیا گیا آسطو شاہب نے بہت غلط مسئلہ اٹھایا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو راجستان والا کیس ہے اس کے بارے میں آپ کو میں جانکاری دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے لوگوں کو بھی کہ کنفیجن پھیلانے کی جو کوشش کی نہیں ہے اس کو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں 14 جون 2013 14 جون 2013 کو راجستان سرکار کا آرڈر ہے کہ راجستان کے اندر تمام تمام ڈسٹرکس کو تمام جگہوں پر یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کی ہسٹری شیٹ ہے اس کو بند نہیں کیا جا سکتا اس کو کھولا جائے اور یہ پولیس رول جو ہے وہاں کا راجستان کا 4.13 اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ایک بار جس کی ہسٹری شیٹ کھول جاتی ہے اس کو بند نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے اس کو کھولا گیا اور جو وہاں ٹرانسفر ہوا ہے وہ انانچاس دوسرے افسران کے ساتھ کیس سے ملانا ٹھیک نہیں ہے یہ میں آپ کو کلیریفائی کر رہا ہوں اوفیشلی تو راجستان سرکار سے میں نے سارے آنکھنے لے کر آپ کو بتایا ہے تو راجستان سرکار تو راجستان سرکار نہیں کیا اس نے وہ تو بیفرنڈ کرے گی کرے گی لیکن ایک بلے صحیح بات کہی آپ جیسل میر کے آپ جیسل میر کے ان تمام لوگوں کو کیا کہیں گے جیسل میر کے ان تمام لوگوں کو کیا کہیں گے جو سڑکوں پر آکے آندولن کر رہے ہیں اس کے خلاف اور اس آفیسر کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت کو لنک جہاں آپ نے ابھی کہہ دیا آپ نے خود ہی یہ کہہ دیا مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے جی جی میں آپ بولیے 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 میں آپ نے خود ہی یہ بات کہی ہے ابھی اپنے تفسرے کے اندر یہ بات کہی کہ کچھ پارٹیاں اس کو کمنلائز کرنے کے چکر میں لگی رہتی ہیں میں نے اتر پردیش کے بارے میں کہا ہے اتر پردیش کے بھی یہی معاملہ ہوا سماجوادی پارٹی میں صرف ایک سوال پوچھنا تاہتا ہوں آرکے سنگھ صاحب نے بڑے بنیادی پوائنٹ اٹھائے ہیں اور ہمارے منطری جی جو بیٹھے ہیں پانٹے جی میں ان سے دس بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں اگر وہاں مسجد کی تعمیر ٹھیک تھی تو آپ مسجد کی تعمیر کروا دیں وہاں پر اور اس کے بعد کہیں کہ ہم نے جو نلمبت کیا وہ ٹھیک کیا ہے یا پھر آپ یہ کہیں کہ وہ ناجائز تعمیر تھی اور ہم نے اس کو غلط کیا دونوں میں سے ایک ہی بات ٹھیک ہو سکتی ہے یا تو مسجد کی تعمیر غلط ہوگی یا پھر یہ کہ آپ نے جو نلمبت کیا وہ ٹھیک ہوگا جیسا کہ بتایا گیا ہے جو ہماری بھی جانکاری ہے کہ وہ جگہ پنچائت کی تھی اگر اس کی پرمیشن ہے تو شاید اس میں بنائی جا سکتی تھی مسجد لیکن اگر اس میں پنچائت نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں دیش کا قانون تو بات میں آتا ہے میں اسلام کا حوالہ دینا چاہتا ہوں ناجائز زبردستی قبضہ کی گئی زمین پر کسی دوسرے کی زمین پر بنائی گئی مسجد میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اس لئے تو اسلام ہی اس کی اجازت نہیں دیتا یہ خامہ خائیں مسلم کمیونٹی کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کا کام خدا کے واسطے اس کو بند کر دینا چاہیے میم عبدال صاحب بہت اچھا ہوتا بہت اچھا ہوتا جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات آپ کی پارٹی بھی لاغو کرتی ہے دوسری پارٹیاں بھی لاغو کرتی ہے ہماری پارٹی بلکل لاغو کر رہی ہے میں آپ کی چطرائی کی دعات دیتا ہوں میں آپ کی چطرائی کی دعات دیتا ہوں سوال آپ سے جیسر میر کا پوچھا گیا اور آپ نے معاملہ لیا کے للممن پر لائے دیا